ایمازون برائیم کی مووی گہرائیاں آج کے پروگرام میں اس کا ریویو آپ کے اپنے پروگرام فورسٹار کیفے میں میں ہوں نبی ننساری میں ہوں نسود ایمد میں ہوں عبدالبنان میں ہوں یوسف وخاری جی دوستو گہرائیاں ایک مووی اس کے بارے میں آج ریویو دینا ہے ہم نے اپنے دوستوں کو سٹارٹ کریں گے اور سٹوری جناب ہے آئیشہ ڈھلو کی اور آئیشہ ڈھلو نے اس سے پہلے اور بہت اچھے موویز کی ہیں بلکہ یہ ہے اس کا جو پروڈیوسر ہے انہوں نے اور یہ آئیشہ نے کپور انڈ سنز اور ایک میں اور ایک تو یہ موویز جو ہے یہ بھی کر رکھی ہیں تو this is good میں نے ایکٹو تو بتانے رہے اس میں اچھا جی جو کا جو وہ ہے کاسٹ وہ آپ بتائیے دیبے کا پورڈپون میں 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 آپ بھی کپل شرما بن جاؤ اچھا دیبے کا پورڈپون اس کے ساتھ انانیا پانڈی انانیا پانڈی کی بیٹی اور اس کے ساتھ وہ بھی کریکٹر بھی اچھا سیدھان 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 اس کی تو نکل پڑی ہے میں سہی بتاؤں میں نے ٹریلر دیکھا ہے اور بہت اچھی اداکاری ہے صحیح ہے یعنی سائلنٹ اداکاری کچھ کرنا نہ پڑے جب آپ کو سب کچھ خود ہی ہو جائے دیپی کا کی بھی شابش ہے دیپی کا کی بھی شابش ہے اس کی بھی شابش ہے اس کی بھی شابش ہے اچھا آگے جلیں یہ مووی وہ نہیں دیکھتا ہے نہیں یار بیسید وہ سپر کپر جاندک بات ہے رنویر سنگھ کی اور دیپی کا کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لابی اچھا آگے ہم لوگ یہ کسیگ نیسنگ کو تھوڑا سا کرتے ہیں پاکستانی دیفنیٹلی لیکن یہ ہے کہ کسیگ نیسنگ کی ہے اس نے چاٹا ہے اور اس نے زیادہ ہی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بات صرف کسیگ کی نہیں ہے کسیگ کی نہیں ہے ماتیریل اور جو میسیج آپ کنوے کریں سوسائیٹی بھی ہے لیکن اس پر بات میں آتے ہیں کسیگ نیسنگ میں کوئی اور ہے جی بڑا نام ایک اور بڑا نسیر ادن شاہ نسیر ادن شاہ کا نام بہت بڑا ہمیں جو کسوٹی کھیلی دی تو ہم نے یہی پر نسیر ادن شاہ کا نام لکھا تھا تو ہم نے یہی پوچھا تھا پر آپ سے کسوٹی ہوگا اگر آئی نہیں ہے تو بات میں آ جائے گی کہ اگر آ چکی ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جناب سکتے ہیں تو یہ ہے کچھ آپ بتائیں جیس موووی کے بارے میں تو بولتا چکا ہوں میں بیسکلی یہ موووی رلیشنشپ بیس موووی ہے اس میں انینیا پانڈے کا یہ جو ہیرو سدھار تس کا بوائر فرنڈ ہوتا بلکو تو یہ جو ڈیپی کا پاڈی کون ہے یہ اس کی نینیا کی فرنڈ ہوتی ہے یہ نینیا کے پاس ملنے آتی ہے وہ اپنے گوائر فرنڈ سے اس کا انڈرڈیوز کراتی ہے تو یہ اپنا اس کا رلیشنشپ چل رہا ہوتا ہے ڈیپی کا کا لیکن دونوں ایک بسرے سے ملتے ہیں دونوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم بنے ایک بسرے کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ وفا اور بے وفائی کی کہاری رومانس ہے سر وفاداری کی اور بے وفائی کی 6.5 اس کی ریٹنگ ہے آئی ایم ڈی بی پہ اور جو 83 پرسنٹ اس پہ ہے روٹن ٹمیٹ شاہ جی اداکاری کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہے یا نہیں ٹھیک ہے سر اداکاری اب نسیر الدین شاہ صاحب کی میں بنا ہوں ٹھیک ہے سرک کی اداکاری کوئی بھی کر سکتا ہے نہیں دیپی کا جو ہے وہ اپنا ایک امپیکٹ رکھتی اداکاری میں اور یہ میرا خیال ہے کہ صدحان شکر ویدی کے لیے ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ اتنے بڑے اداکارا کے ساتھ یا اتنے بڑے کے ساتھ سامنے آئے جو ٹریلر میں میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے انلیا کا جو ایکسپریشن ہے ڈیلیوری کا وہ بہت اٹریک کیا ہے بڑا مچیور لگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اداکاری کے حوالے سے انہوں کی ٹرائنگل کام کر رہی ہوں جو مجھے پرسید اب یہ انتھو جر پہلے جب بات کر رہے تھے تو آپ ڈی او پی کا ذکر کر رہے تھے میں ڈی او پی کا ذکر کرنا چاہوں گا اس کے دیریکٹر تو ہیں شاکون بٹرا لیکن اس کے دی او پی ہیں کاوشل شاہ ان کا ناب خاص طور پر میں نے اس کا ٹریلر دیکھا تو مجھے جو کیمرا ورک لائٹ اور جو فیلنگ کی ہے ڈی او پی نے مووی کی اور اس طرح کی بہت کام موویز ہمیں بہت ہمیں اس کی بات ہے اس نے کام کی ہے تو گہرائیاں مووی کا نام بھی اسی لئے رکھا گہرائی میں جا ہے گہرائیوں کی گہرائی میں گہرائیوں کی گہرائی میں بہت پیار کام ہے پانی میں بھی کیمرا رہا آف ڈور شوٹنگ ہے ساہل ہے اندر ہے جو پورا انوائرمنٹ کریئٹ کیا ہے وہ دی او پی کا بہت بڑا کردار دیریکشن تو دیکھیں جب میں پوری پروڈکشن دیکھوں مجھے دیریکشن کیسی رہی جو اب تک پرسیب کیا ہے اوورال آئی ٹھنگ کے لوگ اسے اپریشیٹ کریں گے کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایٹی تھری پرشنٹ اب ہم آ جاتے اس پہلوں پہ جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کہ ہمارا جو کاندانی نظام ہے وہ چاہے اندین کا ہے یا پاکستانیوں میں اگر ہمارے ہیں مسلمانوں کا مسلم کلچر ہے اس میں اس طرح کی ریلیشنز کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہم پسند نہیں کریں یہ فوراں سے آیا باب مغربی ایک کلچر ہے جس میں آپ ریلیشنشپ میں بھی ہوتے ہیں اور وہ لیوینگ ریلیشنشپ میں بھی آ پا جاتے ہیں اچھا تو ہم انڈیا کا جو انڈیا بھی بیسی ہی ہے آج سے پچاس سال پہلے چلے جائیں تو سب لوگ پورے کپڑوں میں ہی تھے سب 20 سال پہلے چلے جائیں دی دی ال جی تک چلے جائیں کپڑوں میں ہی تھے کپڑوں میں اترتے اترتے سکرٹس اور ننگی ٹانگیں اوپر سے نیکلیس اور بیک لیس چل پڑا ہے یہ ایک بیو ہے اور اس بیو کا شکار وہ زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو سمجھتے کہ یہ آزادی ہے لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو پسند نہیں کہہ جاتا میرا تو صرف ایک چھوٹا سا قویسچن وہ یہ ہے کہ یہ جو عورت پروڈکٹ بنتی جلی جا رہی ہے بکنے کا موال بن رہی ہے یہ بیسی کلی کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ایک پروڈکٹ ہے جو بکتی ہے اس کو دیکھ کے نا مرد بہت اٹریکٹ ہوتا ہے پیسے بچھاور کرتا ہے تو یہ ایک بازاریت ہے جس کا شکار ہو رہا ہے معاشرہ یہ آزادی نہیں ہے عورت کی تو آزادی نہیں ہے تو یہ فیلنگ آئی تھی لیکن اس پر میرے ہی موپن ایک تماشا آن بچ جائے میں نے جب یہ ایک دوست کو یہ بات کی کہ یہ آ رہی کیا ہو رہا ہے ریلیشنشپ میں آ رہے ہیں یہ کہانیاں لوگ دیکھیں گے تو خراب ہوگا بے وفائی کی کہانی چل رہی ہے کسی اور سے اس کا سکنڈل چل گیا اندر ہی اندر کھاتے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی پاکستانی ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے صحیح بات وہ کہتا ہے رشتوں میں تو تمہارے پاکستانی ڈرامیں کھیل رہے ہیں بہلکل کھیل رہے ہیں بھابی کا چکر ہے ایک بوس ہے تو اس کا اپنی سیکٹری کے ساتھ بوس سیکٹری کا پھر بھی بند ہے وہ شادی شدہ ہے تو بھی چکر ہے یہ کہتا ہے چکر تو تمہارے اور پچھلے دنوں شیزہ فیزہ بھی تو بڑھا گیا بھی چکر جاتی ہے وہ کبریں بدل جاتے ہیں وہ یقین ترے میرے موہ پہ زب ملکل شرمندگی سے نظریں جھگ گئیں اور میں نے کہا جواب دوں میں انڈیا کو اس کے کلچر کو کہہ رہا ہوں یار تم لوگ خراب ہو رہے ہو بچو 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 وہ کہتا ہے بھائی ہر پاس ایک کیا وہ گئے دونوں طرف میں آگ برابر لگت بن گئے کوشش تو یہاں نہیں ہے کہ پاکستان میں کوشش نہیں ہو رہی کوشش تو پاکستان میں بہت ہو رہی ہے کوشش تو پاکستان میں بہت ہو رہی ہے میٹو کپڑے جتنے شورٹ ہو سکتے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کرتا رہے ہیں یہاں پہ بھی ایسا ایسا چیک کر رہے ہیں بھائی ہے بھائی ہے ہم نے اس کو ریبیو کیا اس کے ٹیکنیکل ایکسپیکس بھی آپ کو بتائیں ایک منٹ میں دیکھ لوں کوئی چیز مس نہ ہو گئی ہو ریلیز گینا پر ریلیز ہوئی تھی یہ ایمازون پرائم پر جو ریلیز ہوئی تو اس کا بزنس ایکسپیکس جاتے جاتے ہم بسکس کر لیتے ہیں منام نے یہ مجھے لکھوایا تھا کہ یہ بنی ہے جناب ستر کروڑ میں پیبل پروفٹ اس کا 30 کروڑ ہے کہ ایمازون پرائم کو یہ 100 کروڑ میں بیجی گئی ہے تو 30 کروڑ تب ایسے ہی آگیا 20 کروڑ جو ہے 70 کروڑ میں ٹپیکہ کا 20 کروڑ اس میں ٹپیکہ نے چارج کیا اور یہ 70 کروڑ اس کی اس کے بعد پھر اس کے جو رائٹس سیل ہوئے ہیں سیٹلائٹ پر وہ 10 کروڑ کی ہیں اور جو ڈیجٹل میڈیا پر اس کے رائٹس گئے ہیں وہ بھی 40 کروڑ کی ہیں 50 کروڑ تو ٹوٹل صرف ڈیجٹل اور سیٹلائٹ سے بنا اور 30 انہوں نے نیٹ پروفٹ بھی اس کے علاوہ میوزک رائٹس بھی ہوتے ہیں میوزک کی ڈیٹیل ابھی نہیں آئی کہ میوزک رائٹس انہوں نے کتنے میں دیئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیل تھی ہے یہ ایک سٹرانڈ پروڈکشن ہے یہ آئی ہے اور مجھے اس میں جو چیز پسد آئی ہے وہ میں نے آپ کو دا گیا کہ ڈی او بی کا کام بہت اچھا لگ رہا ہے اور مسعود صاحب آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے میں نے ٹیلرز دیکھا ہے ٹیلرز کی میں کیا اچھا ہے تو میجھے مووی بس اس کے اندر سینز کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی سٹریلی میں مجھے نظر نہیں آئی ہے تو میں نے ارادہ ترک کرتی سے دیکھنے کا ترک کرتی ہے انہوں نے تو آپ لوگیں دیکھ لیں آپ نے کیا ارادہ کیا ہے دیکھنی ہے دیکھ چکے ہیں نہیں دیکھی جو کچھ بھی کیا اگر یہ پروگرام دیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ پیس